السلام علیکم بچوں آج ہم سبق نمبر چار پڑھیں گے آپ کے سبق کا نام ہے فیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا معلوم جہاں ہو اسے کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں عزا کی کمی بیشی کے رحاظ سے فیل کی قسمیں کتنی قسمیں ہیں فیل کی دو کون کون سی فیل مفرد اور فیل مرقب تو بچوں میں آپ کو بتا دوں فیل مفرد کہتے کسے ہیں فیل مفرد وہ فیل ہے جو مزدر مجرس سے بنا ہو جیسے آیا گیا لکھا وغیرہ اس میں آنے کا کام پتہ چل رہا ہے آنے کا کام ہو رہا ہے جانے کا کام ہو رہا ہے اور لکھنے کا کام ہو رہا ہے اسی طرح سے ہے فیل مرقب وہ فیل جو مزدر مزید فیعہ سے بنا ہو جیسے کر لیا ہو گا ہو چکے گا یہ دونوں فیل مزدر مزید فیعہ کر لینا اور ہو چکنا سے بنے ہیں یہ دوسرے فیلوں کی مدد سے بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں دوسرے فیلوں کی مدد سے بنتے ہیں جنہیں امدادی فیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں امدادی فیل کہتے ہیں تو بچوں اس سبق میں آپ کو صرف فیل مفرد اور فیل مرقب ہی بتایا گیا ہے اب آپ اس کی مشک کریں گے سوال نمبر ایک ہے فیل مفرد کسے کہتے ہیں تو جواب ہے فیل مفرد وہ فیل ہے جو مزدر مجرد سے بنا ہو جیسے آیا گیا لکھا وغیرہ اسی طرح سے سوال نمبر دو فیل مرقب کی تعریف بیان کیجئے فیل مرقب وہ فیل جو مزدر مزید فیعہ سے بنا ہو جیسے کر لیا ہوگا ہو چکے گا یہ دونوں فیل مزدر مزید فیعہ کر لینا اور ہو چکنا سے بنے ہیں اسی طرح سے سوال نمبر تین امدادی فیل کسے کہتے ہیں جو دوسرے فیلوں کی مدد سے بنتے ہیں انہیں امدادی فیل کہتے ہیں تو بچو یہ سبق نمبر چار آپ کا یہاں مکمل ہوتا ہے آپ کو اپنی کتاب میں یہ کام مکمل کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ میرے ذریعے بتایا گیا ہے یہ کام مکمل کر لیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ